پتاتے ہیں کہ آپ ہم کو محفل تو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند 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 تاروں میں لاتے آج بڑے پھر چل ہے یہ کی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو جسے چاہدر پہ بھولا لیا جسے چاہدر پہ بھولا لیا جسے چاہدر ہاں اپنا بنا لیا جسے چاہدر ہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے مفلسے زندگی اپنا سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمہ گائے نہ کیوں میرا اکسے دروں پتھر آئینا گر مل گیا ان کا دیوانہ دیوانہ ان کا دیوانہ ہو ان کا مجزوب ہو کیا یہ کبھے یہ میں ان سے مرسوب ہو سر حد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا دو سا دے سفر مل گیا جہن بے رنگ تھا سانس بے رو پتھی رو پر رو پا سیت کے کڑی دھوپ تھے ان کی چشمیں خلے رونہ کے جا بنی چھاؤں چھاؤں جسی دھنی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفی 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 کرم بن گیا دل مصفر شراب حرم زندگی پھر رکھیں پھٹکتے ہوئیں میری خانہ بدوشی وہ گھر کھل گیا میری خانہ بدوشی وہ گھر مل گیا چگمگائے نہ کیوں میرا اکسے درو ایک پتھر مہ آ آئینا جل مل گیا کیا بات زہن بے رن تھا ساس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ان کی چشمیں غنی رونہ کے جاں بنی چھاؤں جس کی غنی وہ شجر مل گیا ان کا دیوانہ آنا ان کا مجزوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں سرہدے حجر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زادے سے فرق گیا حضرت مدفر وارسی رحمت اللہ علیہ کا کلام بھائی محترم محمد عامر فیاضی پوری بارفت کی پوری کیفیات کے ساتھ کرتے ہیں پوری کیفیات کے ساتھ مدفر وارسی کہتے ہیں زبان پر جب دروت آئے زبان پر جب دروت آئے تلاتموں میں وجود آئے لہو میں کشکی اتارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں چبائے تیری یادوں کا ریلا لگے ہرے گنبتوں کا نیلا میں اپنے اندر حجوم پندر تواف کرتا رہوں اکیلا میں اپنے اندر حجوم بن کر تواف کرتا رہوں اکیلا حرم سے نکلے حضور علی حرم سے نکلے حضور علی میں ان کے ہمرا چلنے والی ہواوں کا روپ دھارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں الحاج محمد صدیق اسمائل صاحب اپنے عزتیں اور محبتیں پکارتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة 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 والنبی الحمد للہ کئی سالوں سے ہمارے برخوردار محمود الحسن اشرفی اس پیفل کے حقات میں الحمد للہ ان کیلے کھانا کو نظرانہ مبارک پاکتیش کا صور محبود الحسن اشرفی یہ خاندانِ اشرفیہ کا خاص کرم ہے اور ان کے والدِ گرامی اور ہم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں میں نے اتنے کم وقت میں اتنا عروج پانا یہ یقیناً ان پر خاص نظر کرم ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں عزتوں میں اور برکتیں رحمتیں عطا سمائے وقت محدود ہے اور یہ ذکر لا محدود ہے سراغ کی بھی جذبے میں درودی پاک کے ورد میں بلند آغاز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ محفل میں کیس و سرور کی کیفیت قائم ہو جائے گی میرے ساتھ مل کر محبت سے جب حسن طعم کا جلوت ما جب حسن طعم کا جلوت ما انوار کا آلم کیا ہوگا ہر کوئی سنا ہے سندے کے ہر کوئی سنا ہے سندے کے دیدار قالو کیا ہوگا اللہ حکمہ صلی علیہ سیدنا وقالانا محمد اللہ حکمہ صلی علیہ سیدنا وقالانا محمد ایک سمت علی ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدھ ادھر عثمان ادھر ان جگمک جگمک تاروں میں ان جگمک جگمک تاروں میں مہطا فالو کیا ہوگا اللہ حکمہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمن قام احسن قام اکمل قام مہت کیتھے مہر علی کیتھے مہر علی کیتھے تیری سنا موسطا قفیان کیتھے جا لڑیا اللہ حم لڑیا سیدنا ومولانا محمد دل امام احمد رضا اعلا حضرت فادل فرید کیا فرماتے کہ دہن میں زبان دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُٹھے تھی وہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ فاغ پھلے وہ پھول کھلے کتن ہوں پھلے سبا وہ چلے کہ پاغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا پھلے پھلے رضا کی زمان تمہارے لیے ہماری زمان تمہارے لیے نوری محفل پیچان تنی نور کے دور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ہے چاند نی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ دو آج کی رات ہے دور پھیلا ہوا آج کی رات ہے عبر رحمت ہے محفل پیچھائے ہوئے آسما سے ملا ایک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف ولائے ہوئے خود کیسے رات تک سیزا آج کی رات ہے ڈوب ڈوب حسنِ نظر مانگ لو اکلی والے کی نگری نے گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج جی کی رات ہے وقت لائے خدا پھر مدینے چلے لوٹنے رہے مطوں کے خزینیں چلے پھر سے تیفہ کے ہم پر دریچے کھلیں میرے سائل دعا آج جی کی رات ہے مور پھیلا ہوا آج جی کی رات ہے محمود نے ایک کلام کی فرمائز کی ہے دوسرے پیس کر کے اپنی اقیدتیں مقبل کروں گا موسیقی یا خدا ایک دل جذبہِ عاشقی وہ کرشما دکھائے تو کیا بات ہے موسیقی یا خدا ایک دل جذبہِ عاشقی یا خدا ایک دل جذبہِ عاشقی موسیقی وہ کرشما دکھائے تو کیا بات ہے کہ قدلی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے قدلی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے سامنے سبج گمبت کو منظر بھی ہو اور لبِ تکبیرِ اللہ اللہ اکبر کی ہو ایسے عالم نے زمزم سلا کر کوئی ایک ساغر فلائے تو کیا بات ہے موسیقی ایسے عالم کے زمزم سلا کر کوئی ایک ساغر فلائے تو کیا بات ہے کمبتلی والے کے قدموں میں موسیقی دے سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے دل درد سے بسمیل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو گر وقتِ اجل سر تیری چوکھٹ پہ چھکا ہو جتنی ہوں قضاء ایک ہی سجدے میں آتا ہو الہاج محمد صدیق اسماعیل صاحب اپنی عقیدتیں اور محبتیں بیش کر رہے تھے ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ اب میں اپنی حاضری بیش کر رہا ہوں کیونکہ بھائی الہاج محمد محمود حسنہ شریفی صاحب دوسرے صلحہ آئے ہیں میری نجدیک نجدیک اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جن کے گھر کی محفیل میں لوگ محبت سے بیٹھنا پسند کرتے ہیں کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی کوئی ریلیشنشپ نہیں ہوتی کسی کسی کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ انسان بس اپنا آپ سے گزارت نہیں ہے ہنڈیٹ پٹسند جتنے بیٹھے ہیں سب اہلیان محبت بیٹھے ہیں سرکار کا کرم لوگوں نے سنا ہے سرکار کا کرم لوگوں نے سنا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم الہاج محمد میں حضور صلحہ شریفی کو دیکھیں بلا مبالغہ یہ بات کیا رہا ہے محبت شفقت ایک ہنڈیٹ پٹسند سنا ہاں اور یقینی طور پر صلحہ کی جو تاریخ ہے اگر ایک ٹیکر میں اگر آپ کرنا چاہیں تو بھائی الہاج محمد 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 حضور صلحہ شریفی صاحب سے بہتر نشان نہیں ملتی حضرت بیکل حسائی نے کہا تھا جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا چھولیا جسے بنا رشک کیمیاں چھولیا جسے بنا رشک کیمیاں رکھا جہاں قدم ارش مولا بنا دیا رکھا جہاں قدم ارش مولا بنا دیا ذلپ بکھیری تو شب قدر بن گئی ذلپ بکھیری تو شب قدر بن گئی سلٹھا کے صدق عید مجلدہ بنا دیا اور ہوا تھا مقیم جس پر کبھی آمنہ کا چاند ہوا تھا مقیم جس پر کبھی آمنہ کا چاند اس پر زمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا کہ جہاں نظر محبت کا نشانہ ٹھیر جاتا ہے جہاں نظر محبت کا نشانہ ٹھیر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا ہر طور کا زمانہ ٹھیر جاتا ہے قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ قارے سور پر جاگے قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ قارے سور پر جاگے دنیا بھر کے یاروں کا دنیا بھر کے یاروں کا دنیا بھر کے یاروں کا يارانہ ٹھہر جاتا ہے دنیا بھر کے یاروں کا دنیا بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر کیسے ہی آرے ہیں میرا آپ سے کرماتے ہیں میں نے سبسا اس حد چکا دیا سبسا احسانات کا بھتلہ چکا دیا اگر مجھ پر کسی کا احسان واقعی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں کون ابو بکر جو سب سے پہلے امان لیا ابو بکر جو سب سے پہلے شاہدی کل آیا ابو بکر جس نے سب سے پہلے کلنا پڑا ابو بکر آمیر بن نبیرہ کو ازاد ابو بکر نے کروایا قبعہ کے مقام پر پہلے پہنچنے والا ابو بکر قبعہ کے مقام پر działa حضرت نبیرہ نے قبعہ کے مقام پر پہلے سنوارDerہ 컨درردنے والا ابو بکر قبعہ کے مقام پر آقا پر شادر پاننے والا ابو بکر ریاض جنہ کا ٹکڑا ابو بکر نے خریدا خدا کی قسم حضرت عثمان کو روانہ ابو بکر نے کروایا صلح حدیبیہ کا مصورہ ابو بکر نے دیا گار میں پہلے چھانے والا ابو بکر گار سے پہلے بھکنے والا ابو بکر آقا نے جس کی رزانوں پر گار میں آرام کیا ابو بکر سام سے دسوانے والا ابو بکر عشق کیم جہاں پر ابو بکر سنو حضرت آدم سنے کر حضرت عیسیٰ اب تک ساری عمر کے بعد میں جنہ میں جائیں گے جنہ میں پہلے چھانے والا بکر ہے قسم خاکے میں کہتا ہوں کہ غاریں اور پر جاگے دنیا بھر کے یاروں کا دنیا بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں حق کو بچانا ہو جہاں باطل متانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں باطل متانا ہو کہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے کواہیں آج بھی کواہیں آج بھی مسجد نبادی کی ترو دیوائی جب جب کاندے پر نباسہ ہو تو نامہ ٹھہر جاتا ہے نعرہ تقویر قبط کے ساتھ اپنے والے ہاں نمدہ سے نعرہ رشانہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطف فریر عوض باللہ السلام علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد انکا ماتو حیبو تردو بسم اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ یا خاتم النبیین وعلیٰ علیہ وصحابک یا جدل حسن ونسائین حاضر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بہت بہت شکریہ مہربانی شزاک اللہ اور میری ہم سب کیوش نصیبی کے آج درگاری اشرفیہ پاکستان کے سجاد نشین حضرت پیری طریقت رہبری شید الحاج الحافظ ڈاکٹر اب البکرم سید محمد اشرف اشرفیل جینای صاحب مدزلوالی اپنے شہدادوں کے ساتھ رونہ قفروز ہوئے آپ کا دھے دل سے شکر گزار ساتھی ساتھ دہلی سے حضرت نظام تین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر نور نظر اور سید مظہر نظام صاحب کے صاحب زادے سید منظر نظام صاحب رونہ قفروز اللہ علیہ کے لخت جگر کے ساتھ اور تمام مشاہد کا بدروں کا خوصفا سادات کا میں شبیعہ دا کرتا ہوں اللہ کریم سے زوا کے اللہ کریم سادات کا سایہ ہمارے صرف سے سلامت رکھے اسے ایک مختصر سا گلدستہ داتیش کر رہا ہوں بچاؤں گا تمام عباب مل کر دور در پاکش کر دیجئے سلاللہ علیہ کا یا حسول اللہ جس پہ سلیم علیہ کا یا حبیب اللہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کماہ تمام ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گوبان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں اے مظہرِ نورِ خدا بلا بلا خلا بکمالی ہی مولا علی شیرِ خدا کشفہ تجا بھی جمالی ہی حسنین جانِ فاطمہ حسن جمیع و فصالحی سید محمد مصطفی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی وہ خدا کے نور کو دیکھ کر تھی جہان والوں میں آ گئے سرِ عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شیر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ ہی لامگا کے مقی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقاں وہ خدا ہے جس کا مقاں نہیں سرِ عرش تخت نشی ہوئے کوئی ممتہاں وہ چلے نبی سرِ عرش تخت نشی ہوئے کوئی ممتہاں وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَ تُجَابِ جَبَالِهِ حَسُنَ جَمِعُ حِصَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ میری یہ خوش بھی عظیم ہے میرے گھر میں ذکر حبیب ہے اور ہم نبی سے کتنا قریب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے تخل اس میں شعور کا بس مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سور گئے میرے تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سور گئے جاہاں دل سے نام تیرا لیا وہی رحمتوں کا نزول ہے صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے چھتا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں اے محب حبیب کی بات ہے با خدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر پتر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی بے دم یہی تو پاچ ہے مکسود کانا خیرن ساکھ ہے نوشن مصطفیٰ نی اگوہ سلو علیہ وآلہی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے نوازیں جہاں رہے یارب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علیہ وآلہی سیدنا و مولانا محمد جنت میں سیدا کی کنی سے جہاں رہے یارب میری دعا ہے مریمہ وآلہی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا علیہ و سیدتنا فاقمہ و سیدتنا زینہ و سیدنا حسن و سیدنا حسین وآلہ آلہ و شحبہ مبارک و خلق مولایا صلی و سلیم تائیم من آباتا علا حبیبکا خیب کل میں آقا نے اس کلام پر آممت آخر مائیں تھا آقا آج بھی نام تعاف فرمائیں گی انشاءاللہ ذرا جذب سے مولا یاسم مولا یا سلم دائما لن عبادا على حبيبی دا خیر الخلق کل محمد محمد قل سیاد الكفلن و سكال محمد un کونین و سكالین والفريقین من عرب ومن عجم مولا یا صل وسلم دائما آبادا على حبيبی دا خیر 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 محمد اسی محبوب سے بابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل هول من أهوال مقتحیم مولا يا صل وسلم دائما آبادا على النبي وأهل البيت كله من جهب ما بھی ہو وجی سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے گئے پسے دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر ساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مصور جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں فاطمہ وہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا فاطمہ المصطفی المرتضی حسن نبی بی فاطمہ میں گتا تو باتشاہ بھرتے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال ست کا نور کا نور بنتے نور سوجے نور امی نور نور او نور 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 بنتے نور سوجے نور امی نور او نور نور مطلق کی کنیز اللہ ہر لہنہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھر آنا نور کا اللہم صلی اللہ و صلی اللہ و بار علی موہے کیا سے کیا یا علی کہنے والے بلی بن گائے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا من کر تو مولا میرا بھلیوں کی دیمان دے دو پنج تن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائیں بڑی تیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مبتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائیں بڑی تیر یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں 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 رکھو ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مبتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائیں میرا پکڑا پخت سوار دو میرے خواجہ سب کو نباز دو میرے خواجہ سب کو نباز دو تیری ایک نگاہ بی بات ہے میں کیوں نہ فرید فرید کہوں میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چھو ہے تیرا در جنت کا در آباد رہے تیرا پاک فتن آباد رہے تیرا پاک فتن یوں پاپا تیری پارات سجی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی ولیوں کے ولی بھی تیرے کھن آباد رہے تیرا پاک فتن آباد رہے دل پہلے گانا ان کلیوں میں رہنے دے مجھے ان کلیوں میں جن پر ہے فدا دلو جانو تن آباد رہے تیرا پاک فتن اللہ محمد جار یار حاجی حاجہ خود فرید در کھن پر ہے دربار اشرف بڑا دربار ہے دربار اشرف دربار اشرف کلی میں اشرفی پر بھی نایت ہے گوھر بار کیا دربار اشرف آج بہت زیادہ گھر والوں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے حکم تھا تو پہلی بار میں اپنی میں اس محفل میں شہر فاصل کیا بلا تاخیر بڑے ہی عدف سے پڑی اکرام سے گزارش کروں گا اور ایک خوشخبری بھی سناتا چلوں کہ اہل طریقت کے لیے ابھی لنگر شریف کے اور بات جو ہے وہ صرف انہی کے لیے جو ہے وہ محفل سامان کا بھی انتظام ہے ہمارے ملک کے معروف فرید ایاز ابو محمد برادران وہ آ چکے ہیں انشاءاللہ لنگر بھا کے سیر جب ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ پھر وہ زیادہ آواز اچھی سے اور دور سے نکلے گا میں بڑے ہی عدف سے بڑے ہی احترام سے ادائش کروں گا پیر طریقت حضر طے خبلہ ڈاکٹر حبو المکرم سید محمد اشرف اشرف الجلانی مدزلہ علی صحیح کے موازے حسنہ صلیم تمام مصطفیص فرمائے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری نعرے غوثیہ فیضان سیدہ مقدم سمنہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خطف پریر محمد چار یار الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا من كان نبی وآدم بين الماء والدین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدْدِیدِ صدق اللہ العظیم بارگاہ ارسالت میں درود پاک اندرانا پہ اللہ سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سلاة دائمتا بدوام ملک الْحَيِّ الْقَيُونَ صدیق اکس حسن جمال محمد فاروق زل جاہو جلال محمد عثمان زیاء شم جمال محمد حیدر بحار باغ خسال محمد من نالینا ربنا اذبع محمد ایده بی ایده ایدنا بی احمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجد صلو علیہ دائم صلو علیہ سرمد صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ جیسا کیا آپ کے ارمے ہے ہمارے محمد الحسن اشرفی زیدہ مجدہ ہر سال یہ محفظ منقض کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی پر رون محفظ ہوتی ہے دو سال سے انہوں نے سما کبھی انتظام کر لیا ویسے ہو جائے میرے میرے کلام میں تولانی تو ٹھنڈی ہو جائے گی بریانی آپ کو ہو جائے گی پریشانی تو اس لیے میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ مختصر ہی بیان کروں مریانی کھانے کے بعد تو پریشانی دور ہو جائے لیکن ابھی جو پریشانی ہیں کوئی دیر کے لیے انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا ماشاء فرماریں یہ لہمیں زندگی میں بار بار آیا نہیں کر حقیقت ہے اس طرح ملکے بیٹھنا سرکار کی سناخانی کرنا اتنا خوبصور سناخان کا گلدستہ جو سجا ہوا ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی قرآن مجید فرخان حمید کی سورہ قاف کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد ربانی ہوا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَي رَقِيبٌ عَدِي کوئی شخص نہیں بولتا مقرر ہے اس کے لئے یعنی جو چیز ہماری زبان سے نکلتی ہے جو درد ہماری زبان سے نکلتا وہ لکھ لیا جائے بڑے غور کی بات ہم بولتے ہیں بے تکان بولتے ہیں مسلسل بولتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں قرآن کرے جو کچھ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے ایک نکلتی ہے بان اللہ نے مقرر کر رکھ وہ لکھ رہا ذرہ سا غور کریں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس مجمع میں ایک حکومت کا آدمی موجود ہے ایک سی آئی ٹی موجود ہے ایک انٹیلیجنس موجود ہے کبھی حکومت وقت کے خلاف کوئی بات کریں گے پتہ نہیں اس میں کون ہوں کسی نے کہ دیا اس مجمع میں ایک آدمی موجود نہیں کریں گے اس لیے کہ پتہ نہیں کون ہے وہ ہماری بات نوٹ کر لے نوٹ کی جاتی ہے نا اور آج کل تو بہت آسان مبائل کھول کے رکھ دی جی سپ ٹی بوک پہلے تو لکھا جاتا تھا نا سی آئی ڈی والے لکھتے تھے انٹیلیجنس والے لکھتے تھے جاسو جو وہ لکھتے تھے کسی کے تقریر نوٹ کرنی ہے کسی کے حرکات اب تو ضرورت نہیں مبائل موجود ہماری کہہ جائے کہ مجمع میں کوئی حکومت کا آدمی ہے انٹیلیجنس کا آدمی ہے سی آئی ڈی کا آدمی تو حکومت وقت کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور ذرا سے یہ بتائیے سوچ کر کیا ہمیں یہ پتا ہے یا نہیں کہ اللہ کی دو سی آئی ڈی ہمارے ساتھ موجود ہمیں پتا ہے نا دائیں جانب والا لے کے لکھ رہا ہے با جانب والا بدیا دو پریشتے دائیں اور بائیں جانب ہر وقت موجود قرآن نے کہ جو لفظ تمہاری زبان سے نکلا لکھ لیا گیا اللہ نے نکے بان مقادر کر دیا اس لئے جب بولو سوچ سمجھ کر بولو کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جو اللہ کی بارگاہ میں جس کی پکڑ ہو لیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے من سمت نجات جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پکڑ کتنا پیارا حل بتا دی خاموش رہو نہ کوئی بات زبان سے نکلے گی نہ لکھ جائے من سمت نجات جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی کیوں انسان جتنا کسرت سے بولتا ہے اتنا ہی جھوٹ بولتا کسرت کلام والا کسرت جھوٹ والا آپ دیکھیں بہت لوگ ایسے ہیں بولتے مسلسل بولتے رہے یعنی اگر آپ کو ان سے گفتگو کرنی ہو اور کو بول رہے تو آپ کو روک نہ پڑے گا رکھئے میرے بات بھی سننی ہوتے ہیں مسلسل بولتے جن کے گفتگو میں درمیان ہی نہیں آتا کوئی اسٹاپ بھی نہیں آتا جوٹ زیادہ اور زبان زبان جوٹ بولتی ہے سیاہ دل ہوتا دل اور زبان کر اچھتا بڑا مضبوط ہے بڑا کہہ رہے تعلق جوٹ زبان بولتی ہے سیاہ دل ہوتا غیبت زبان کرتی ہے سیاہ دل ہوتا چگلی زبان کھاتی ہے سیاہ دل ہوتا ہے پہج کوئی زبان کرتی ہے سیاہ دل ہوتا ہے نات نبی زبان پڑتی ہے روشن دل ہوتا سچ زبان بولتی ہے روشن دل ہوتا اللہ کا ذکر زبان کرتی ہے روشن دل ہوتا ہے نات نبی زبان پڑتی ہے روشن دل کتنا تعلق اور اس دل کو صحیح کرنے کے لیے زبان کو صحیح کر دل خود بخود صحیح ہوتا ہے یہ دل یہ سیاہ ہوتا آپ کہیں گے کیسے ترمیدی شریف کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اس کو روایت فرماتے ہیں نبی پاک نے فرما ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطے کے برابر سیاہی آجا دی ایک نقطہ جیسے ڈوٹ آپ ڈالتے ہیں دل پہ سیاہی آجا پھر اس نے گناہ کیا پھر دوسرا نقطہ لگ گیا پھر گناہ کیا پھر تیسرا لگ گیا ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ اور اگر اس نے ایک گناہ کیا اور دل پر ایک نقطہ لگا اور اس نے توبہ کر لی وہ ساف ہو دل کو بھی زنگ لگتا ہے قرآن کہتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ان کے آمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ دلوں پر زنگ حضرت انس بن مالک رضی تعالی نے فرماتے تبرانی کی حدیث سرکار نے فرمایا تمہارے دلوں پر زنگ لگتا ہے اور اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر زنگ کہا جس طرح لوہے اور پیتن پر زنگ لگتا ہے تمہارے دلوں پر بھی زنگ لگتا اور سرکار نے خالی بیماری نہیں بتائی اس کا علاج بھی بتا دیا فرمایا اس زنگ کو چھوٹانے کے لیے اگر آپ چاہیں کہ دل پاک اور صاف ہو جائے کسرت کے ساتھ اس تقفار کر دل پاک ہو دل صاف ہو جائے یہ بزرگان دین اور یہ کاملی جو طریقے نکالے کسی سلسلے میں ذکر خفی ہے کہیں ذکر بھی جہر ہے نخبندیا میں ذکر خفی ہے چشتیا میں ذکر پاک ہو جائے گی پھر آماد و افہاد و کردار اپاک ہو جائے ہر چیز میں دل انسان کی زندگی کا دار و مدان دل پر میڈیکل پوائنٹ آف یوں سے آپ دیکھیں ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا کیسے دل فیل ہو دل میں کام کر نہ چھوڑ دل پمپنگ اگر دل کام چھوڑ دے آذار رکھیں سرکولیشن آف بلٹ رکھ گیا ہاتھ نے کام کر نہ چھوڑ دیا دماغ نے سوچ نہ چھوڑ دیا آنکھوں نے دیکھ نہ چھوڑ دیا زبان نے بول نہ چھوڑ دی کیوں دل تو میڈیکل پوائنٹ آف اسے دیکھو تو دل اور طریقت اور روحانیت کے حساب سے دیکھو تو دل 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 نا دل کی بیماریاں ہیں قرآن نے کہا فی قلوب ہم مرادن فزادہم اللہ مرادن ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے بیماری کو بڑھا دیا تو بیماری کیا تھی ہٹ اٹیک کی بیماری تھی نفاق کی بیماری کفر کی بیماری تھی اللہ والوں کے پاس آؤ وہ تمہارے دلوں کو چھوٹ سے نفرت سے عدا بس جہرشی سے ان سب سے پاک کر دیں گے دل پاک ہو جائے گا مدینے والے کے جلوے نظر آ جائے ایک آپ ڈاکٹر ہیں میں نے کہا جی ڈاکٹر کہ ہم علاج ہارڈ سپیشل ہم نے کہ جی حالان کہ میں پی ای ڈاکٹر ہوں ایسے ڈاکٹر نہیں ایسے مزاک کے طور پر وہ سمجھے کہ شاید اب انہوں نے ہولیا دیکھا تو پی جو میڈیکل ڈاکٹر تو ایسے ہوگا نہیں آپ کسی ڈاکٹر علاج بھی ہاں علاج بھی کرتے کیسے میں نے کہ دل کی بھی ہارڈ سپیشل اس سے ہوں کیا میں نے کہ یہ حسد جل نفرت اس کا علاج کر کر اور اس کے لئے کوئی کیپسول نہیں ہوتا ایک گولی خلادوں تو نفرت دور ہو جائے ایک گولی خلادوں دل سے حسد دور ہو جائے جلل دور ہو جائے کوئی کیپسول ہے سائنس نے کوئی اجاز کیا ہاں روحانیت نے اجاز کیا خیف کی بارکا میں حاضر تو ایک نظر ڈالے سب کچھ دور کر دے میرے پیر مرشید سلطان الہند قریب نواز ہمیشہ اپنی نگاہ ہمیشہ لیکن جب کوئی فاصل اور فادر ان کے سامنے آتا ایک نگاہ بھر دیکھتے ظاہر کو بھی پاک کر دیتے باطن کو بھی پاک گناہوں کے ساتھ آتا تھا نیکیوں کے ساتھ آتا تھا سیاہ دل دے کر آتا تھا روشن دل دے کر جاتا ولی کی نگاہ ہی اکش رہے ولی کی نگاہ ہی اکش رہے ایک نظر ڈالی کیا دل میں لے کر آیا اور کیا ساتھ تو دل ہر چیز میں اس دل کو پاک اور ساتھ کر لو لا الہ اِلَّا کی ضرف سے جب دل پاک ہو جائے گا یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کے جلبے نظر آ جائے گا دل روشن ہونے کی ضرورت مورانا روم رحمت ادھالے فرماتے ہیں کھیلیوں اور رونیوں میں مقابلہ ہوا ہوا کہ کون اچھا نقش و نگار بناتا بیٹھ میں ایک دیوار کھیک گئی ایک پردہ ادھر رکھا ایک پردہ ادھر چینیوں سے کہا تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو رومیوں سے کہا تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو تو رومی تو واقعی ماہر تھے نقش و نگار لیکن چینی پیترین کلر لائے کینیوں نے کیا اس دیوار کو ملنا شروع کر رگڑنا شروع کر دیا اتنا رگڑا اتنا رگڑا مثل آئینہ بنا رہے اور یہ دخت و نگار بنا رہے پیترین دیوار کو دیکھو چو لگے کے با ہے انہوں نے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہو گیا بیت میں سے پردہ ہٹا جب بیت میں سے پردہ ہٹا تو جو کچھ ادھر تھا وہ ادھر نظر آ گیا اب ہیران ہم نے تو اچھنی محنت کی جو کچھ ہم نے کیا وہ ادھر کیسے نظر آ گیا یہ تم نے کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے صفائی کی صرف آگے پیدے کھسائی ہوگی پھر رکڑائی ہوگی پھر پالیش ہوگی چمک جاؤ عبادت اور ریاضت کی چکی میں شیخ تمہیں رکڑ دے گا چندہ کشی مجاہدہ جب یہ سب ہو جائے گا ایک نکاح ڈالے گا پالیش ہو جائے گی چمک تے ہوئے نکلا تو دل کو صاف کرنے کی ضرور جب دل صاف ہو جائے گا پرسہ ہٹ جائے گا مدینے والے کے جل ہنگر آ دیکھنے والوں نے دیکھا نا میرے رسول کی زیارت کی کسی نے بغداد میں دیکھا کسی نے کلیر میں دیکھا کسی نے لاہور میں دیکھا کسی نے مہرولی میں دیکھا کسی نے پاک پٹن میں دیکھا کسی نے سرہن میں دیکھا کسی نے کچھوٹے شریف میں دیکھا یہ دیکھنے والے رسول وہ دیکھ رہے ہیں اور جس کو دیکھ رہے ہیں وہ مدینے میں کیسے دیکھ لیا آج سکائپ ہے نا آج آپ کہیں میں نے امریکہ والے کو دیکھ لیا کوئی فیس نہیں ٹیلی 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 گوگل نہیں کوئی änd 멈 اس وقت bagdad والے نے bagdad میں بیٹhe مدینے والے کو دیکھ عجمیر نے عجمیر میں مدینے والے کو دیکھا پاک پٹن میں بیٹھ کو دیکھ کیسے دیکھا روحانی سکائپ سے دیکھا اپنے دل سے تمام ایدوں کو جور کر کے روشن کر کے مدینہ والے کے تو میرے بزرگو اور دوستوں ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں ہمارا دل خود بخود پاک اور سرکار نے فرمایا من سامتا نہ جاؤ جس نے خاموشی اشتیار اس نے نجال پڑی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاموش رہنا بڑا خاموش رہنا بڑا مشکل ہے آپ رہ کے لیساں دوستوں میں جا کے بیٹھ جائیں خاموش وہ کہیں کیا ہوا بھئی محمود بھئی بیوی سے لڑائی تو نہیں کہ نہیں بھئی پیر صاحب نے کہا خاموش ہو پھر بھی کچھ نہ بولنا پڑے گا پھر کہیں گے نہیں دی میں گھر میں جا کے خاموش رہوں گا آ کے بیٹھ بیٹھ بیگم نے کہا کیا ہوا دوستوں سے لڑتے آگے کوئی نہ کوئی بلوا دے گا خاموش رہنا بڑا مشکل بزرگان الدین نے اس پر ریسرٹ کی اور ایک بہترین تعلیقہ بتایا اگر آپ سے کہیں ایک گھنٹے خاموش رہو نہیں رہ سکتے کہا اس کو دعائی دل بہر بتا دو اس میں لگا رہے گا خود بخود خاموش اس کو دلائل خیران بتا دو اس میں لگا رہے گا خاموش رہے گا اس کو سورہ مضمل بتا دو اس میں لگا رہے گا خاموش رہے یہ وضائی بھی صدیہ ہیں جتنی دیر آن وضیفہ پڑھیں گے جھوٹ سے غیبت سے چکلی سے فاہل کوئی سے کسی کی دلازاری سے سب سے محفوظ محفوظ ہو گئے اور جتنی دیر پڑھا اتنی دیر اتنا وقفہ عبادت میں شمار ہوا اور اتنی دیر زبان اللہ کے ذکر میں مشکول رہی اور جب زبان اللہ کے ذکر میں مشکول رہی زبان میں اثر پیدا ہوا اثر پیدا ہوا تو دعائیں قبول ہو ایک چیز میں ساری چیز ہے ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیسے ہو تم انتہ کی مانو انتہ تمہاری مانو تم پہلے وہ کرو جو خدا چاہتا ہے پھر خدا وہ کرے گا جو تم چاہتے ہیں ہم وہ کب کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہم وہ ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ کہتا ہے غیبت نہ کرو ہم غیبت کرتے ہیں وہ کہتا ہے چگلی نہ کھاؤ ہم چگلی کھاتے ہیں وہ کہتا ہے فہد ہوئی نہ کرو ہم وہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ارے اللہ کے ولی جس کے لئے انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اسی وقت قبول کیوں وہ اللہ کی مانتے تھے اللہ ان کی مانتے تھے پہلے تم وہ کرو جو خدا چاہتا ہے پھر خدا وہ کرے گا جو تم چاہتے ہیں تم من سمتا نہ جات اس نے خاموشی اختیار کرتے ہیں نجات بھائی لیکن ایک اور مسئلہ ہے کچھ اوقات ایسی ہی جس میں خاموش رہنا ہے رہنا بہتر ہے بلکہ حکم بھی مثلا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے کیا حکم ہے خاموش ہے نا ارے آپ تو ابھی سے خاموش ہو اس میں تو بولو جمعہ کے خطبے میں خاموش رہنے کا حکم ہے نا تلاوت قرآن یہ تب بھی سے خاموش ہے اصل میں وہ کھانے میں بھی دیر ہو رہی خیر میں ابھی ختم کرتا قرآن کی تلاوت ہے نا قرآن کہتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو خاموش رہو سنو تاکہ تم پر رہو کیا جائے تو جمعہ کے خطبے میں خاموش رہنا ہے تلاوت قرآن کے وقت بولے نا نکاح کے وقت اب فضل جاتا ہے نکاح کے وقت خاموش نہیں رہنا قاضی بڑھ جائے کہتا ہے قبول ہے کہتا ہے نہیں پیر صاحب نے کہا تھا خاموش بیٹھے وہ کہے گا اس کو تو بھئی مسئلہ ہے اس کو تو مندور نہیں نکاح کے وقت نہیں خاموش رہنا ہے ہاں ہاں کہنا ہے ضرور قبول ہے قبول ہے وہ تو ہاں خاموش رہے تو بھراتی رخصت ہو جائے گی مسئلہ ہو جائے گا ہاں وہ تو بات میں بچارہ سوچے گا کہ میں خاموش رہتا تو اچھا نکاح کے وقت تو بولنا ہے اس لئے بات میں تو میں خاموش ہی رہنا جس کے لئے بولو کہ بولے تھے وہ ہی بولے گی پھر تو ٹھیک ہے تو اس لئے کچھ اوقات ہیں جس میں خاموش رہنا ہے اور کچھ ہیں جس میں بولنا ہے ٹھیک ہے نا نکاح کے وقت بولنا ہے یہ نوجوان یاد کرتے ہیں جن کا نہیں ہوا ہے وہ یاد کرتے ہیں جن کا ہو گیا وہ خاموش رہے وہ ویسے ہی خاموش ہیں من سماتا نجات جس نے خاموشی اقیار کی اس کو نجات ملے آپ دیکھیں ہم کتنا بولتے ہیں جو کسرت سے بولتا ہے وہی کسرت سے جھوٹ بھی بولتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنی زبان پکڑ کے کھیت رہے ہیں لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں فرمایا یہی فتنہ ہے جس نے اس کو قابو کر لیا اس نے سب کو قابو کر لیا حقیقت ہے جس نے اس کو قابو کر لیا اس نے سب کو قابو کر لیا تمام آزا و جبار زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے گرنا کام تو کرے گی مصیبت ہم پر آئے گی آپ دیکھیں کسی نے کسی کو گالی دی تو مار کہاں پڑی جسم کو زبان کو کسی نے کچھ کہا کام اسی کا تھا اگر اچھی بات گئی آپ گلے لگایا چومہ کام تو زبان کا تھا چومہ جسم کو گیا کام زبان کا تھا پیٹا جسم کو گیا اور آدمی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے میں نے بڑا کام کے میرے ہاتھ تھک گئے میں بہت جنا میرے پہر تھک گئے کبھی سنا کہ میری دبان تھک گئی سنا کسی دے نہیں نہیں تھکتے مسلسل بولتے ہیں نون اسٹاپ بولتے ہیں تھکتے دے اتنا سا لوتھڑا ہے لیکن فتنہ ہے یہی فتنہ تو جس نے اس کو قابل کر بھی جا سمجھ لو اس نے سب کو قابل تو میرے بزرگو اور دوستوں اس کا ایک سب سے اچھا حل سرکار نے فرمایا مند سمتہ رہے خاموشی ایک چاہتے ہیں اور دوسری بات کسی نہ کسی کے دامن سے واپستہ ہوں پھر چھے آپ کو کوئی نہ کوئی وظیفہ بتائیں اپنے آپ کو اورات اور وضائف میں مشکول رکھیں اور اگر کچھ بھی نہ پڑھیں تو کم سے کم درود پاک ہی پڑھتے ہیں یہی ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ کو یہاں سے وہاں تک پہچھاتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں دس مرتبہ اس پر رحمتیں نہ دیں میں دس درجے اس کے بلند کر دوں میں دس گناہ اس کے مٹا دوں دس نیکے اس کے نام اعمال میں لگے اسی لئے میں کہتا ہوں درود اللہ کا فرمان ہے نبی کی شان ہے ہمارا ایمان ہے اہل سنت کی پہچان ہے درود پڑھنے والے سے دور شیطان ہے اور قریب رحمان ہے جو درود نہ پڑھے وہ بھی کوئی مسلمان ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد سلاةً دائمتاً بدوام الملک الحیق تو میرے بدل کو اور دوستوں خالی وقت ضائع نہ کریں ہم کتنے وقت ضائع کر دیتے ہیں حضور گفتگو میں سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے فنجہ کا گفتگو ہو رہی ہے اسی میں غیبت بھی ہو رہی ہے اسی میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے سب سے بہتر چیز خاموشی کیا رہا ہے اور اس کے بعد درود پاک کا بد رکھیں آپ کے جو عراض و وضائع ہیں اس وقت وہ پڑھیں تاکہ زبان میں اثر پیدا ہو زبان میں اثر پیدا ہوگا دعائے قبول ہو جائے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ کوئی نہیں بولتا مگر اُس پر ایک نگے بان قرر ہے ہمیشہ یہ سوچ لو دو پریشتے ہمارے ساتھ ہیں یہ دفتر کے دفتر تیار ہو رہے ہیں دائیں جانی والا نیکیہ لکھ رہا ہے بائیں جانی والا بدیہ لکھ رہا ہے اور یہ سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے تو اس وقت سے بچنے کے لیے آج ہی ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنے آمال و افعال و کردار کو درست کریں انشاء اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے ہمارے محمود الحسن صاحب کی عمر کی برکت اتا فرمائے جس خلوص اور محبت کے ساتھ ہی محفظ کرتے ہیں ہمارے بیچیل نازخہ دوزہ باب ان سب سے ملاقات ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس محفظ کو اس طرح جاری ہے اسی طرح ہر سال جاری و ساری رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ ڈاکٹر مادالحق صاحب سکزارش کے سٹیج پر تشیف ہیں خواجب دلزرین صاحب ایک شیر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام احباب بار دفعہ کھڑے ہو جائیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کیا مصطفیٰ جانے مصطفیٰ پہ داکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ داکھوں سلام جن کی ماں واتما اور بابا علی جن کے بھائی حسین اور نانا لبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا قرنہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا موسیقی 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 علیکہ یا حبیب ترام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ رب سلم على رسول اللہ رب سلم على رسول اللہ رب سلم على رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ دیکھا دوبا ہاں جینے کی ہاتھ تھا دوبا ہاں جینے کی ہو زیارت ہمیں مدینے کی ہو زیارت ہمیں مدینے کی چبدہ میں واپسی او یا اللہ جب تنے واپسی او یا اللہ لبے ہو لا الہ مدینے کی ہو زیارت ہمیں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینے کی ہو زیارت ہمیں 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 ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسط في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد و اياك نستعین اهدنا السراط المستقيم سراط الذین نعبت عليهم غير المقضوب عليهم ولا تقالین آمین بسم الله الرحمن الرحیم الاخلام آمین ذلك الكتاب لا رب فيه مدل المتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا اخرتهم يؤمنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله باحد لا إله إذا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد باحث من رجالكم ولكن رسول الله وخاتمنا من نبيين وكان الله بكل شيء عديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سنواليه وسلموا تسليما اللهم سنع على سيدنا مولانا محمد وعلى بسيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي وليا في أمبالي عليا في الدراجاتي فاتما في تدهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجرياتي زين العبدين بعباداتي باقرا في الإلم لبلينا والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي تازمت في جميع أحوالي متوكنا في مقام الرضا جبادا كفه عند العطا هاتيا إلى سبيل النجاة مسكريا مع القدار مهديا إلى طريق اليقين قوص العالمين مؤمن منت والدين شرق الولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلام عليه وعلى آله وآصحابه اجمعين رحمتك يا أحمد رحمين سلطان الدين مدده بن زید فزیل ابراهیم حزیفہ آمین الدین مدده پئے منشاد عساق عحمد حمشا محمد ابو يوسف مودود شریف حمثمان بمعین قدد الدین مدده بفرید نظام سراج علا پئے شق نور الانبلی با حسین جافر حمحاجی پئے شمس الحق الدین مدده پئے راجع احمد فتا اللہ با مراد باہو توقل من بہ دعود و نیاز و ولی بے اشرف نیک ترین مدده از حضرت شاہ ابو احمد اشرفی سجادہ نشین پئے مقتار اشرف مرشد من بر اصحار بسکین مدده یا الہی بخت عبد المجید اشرفی کو تو غفار ہے یا الہی بخت عبد المجید اشرفی کو تو غفار ہے مرشدانِ خاندانِ اشرفیہ کے واسطے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد صلاتاً دنجینا بہا من جمیل احوان والا فات وتقدیلنا بہا جمیع الحاجات وتطاہرنا بہا من جمیع سجیات وترفونا بہا اندکا علا درجات وتبلغنا بہا افس الغیات من جمیع الخیرات فِي الحیاتِ وَبَغْدَ الْمَمَا اِنَّكَ الْاكُلْ لِشَئِينَ قَدِرِ اے رحم العالمین تیس کلامِ باب اور اس کے علاوہ اس پر جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم کی بارکاہی بے قص پناہی یا اللہ امات المومنین اہلِ بیتِ اتحار صحابہ اکرام رضبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تابعین تابعین بزرگان دین اور لئے کاملین کی ارباہ مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرما خصوصاً خانوادہ اشرفیہ کے تمام بزرگان دین کے ارباہ مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرما دعو دانمین جناب محمود الحسن اشرفی صاحب کے والد اگرامی عبد المجید اشرفیق روح کو بھی اس کے ثواب سے مستفید فرما ان کے خاندان کے تمام مرہومین کی روح کو اس کے ثواب سے مستفید فرما دعو دانمین جس خلوص اور محبت کے ساتھ انہوں نے ان کے برادران نجی محفید سجائی ہے اسے اپنے بارگاہ میں منظور مقبول فرما ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما ان کی ضائعنی باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ مشا کردور فرما دعو دانمین جس خلوص اور محبت کے ساتھ اس محفید میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے مولا ان سب کے حاضری کا قبول فرما ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما ان سب کے جائز نیک دلی مقاسی کو پورا فرما محمد احمد بیمار ہے ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کاملتہ فرمائے اللہ علامہ جتنے حضرات خواتین یہاں موجود ہیں ان کی جو جو نیک خائشات ہیں نیک تمنائی ہیں اسے اس محفید کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر مبارک کی برکت سے قبول اور منظور اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُمْ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُوَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا ایک بچہ خزار ہے اس کے دل کا مسئلہ ہے اس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کاملتہ حضرت دعا کرمائے ہماری حبی کا بھی انتقال زرینہ بھائی کا اور ان کا انتقال ہوا اور ہمارے آج پانچ خروری ہے ہمارے جواد خاروقی صاحب سے انتقال ہوا شیر دکٹر شاہزاد احمد صاحب کو اور یہ ہمارے عبد الرحمن بابو حیر رحمت اللہ علیہ ان کے لئے بلعب یہ جن حضرات کے نام میں عبد الرحمن اشرفی صاحب نے لیے جن کا حالی میں انتقال ہوا ہے ان کے لئے تمام حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے ان کو سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کی قبور کو نور اللہ نور فرمائے ان کے لواحقین کو صبر جمیل اللہ فرمائے اللہ العالمین جن حضرات نے جن جن مقاصد کے لئے دعا کے لئے کہاں ہیں مولا اس محفظ کی برکت سے ان سب کی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے نیک تمناوں کو نیک فائشات کو دور دور ان اللہ وملائکتہم صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیبا اللہم صلح علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد سلاةً دائمتاً بدوام ملک الحی الحیون سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ تمام احباب پانچ پانچ افراد کا حلقہ بنا لیجئے اور اسٹیج پہ کیونکہ سعادت اکرام ہے ماشاءاللہ تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ احباب جو اللہ نے صحت طاقت دی وہ دائیں پائیں اسٹیج کے تھوڑا سا وہاں پہ انزام کریں ہم آپ کے لئے تو آپ